السلام علیکم قائچھ تو آج کی ویڈیو میں ملے گا پی ایس ایل کی ٹروپی پی ایس ایل کے کٹس پی ایس ایل کا انتم اور ایرون پینچ کی ریٹائرمنٹ اور بھی بہت کچھ تو ویڈیو لاس تک دیکھیا گیا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹریلی کے کیپٹن ایرون پینچ کے بارے میں یار یہ انگریج لوگوں کا بھی اچھا ہے ٹروپی جیت کے عزت سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اس نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم نیکس ٹور تب تک تیاری کر لے کیونکہ میں اپنے آپ کو ٹیم میں نہیں دیکھ رہا یار ان لوگوں کا بھی اچھا ہے بس کھیل کے ٹروپی جیت کے عزت سے ریٹائر ہونا ان کو اچھا لگتے ہیں نہ کہ ہماری طرح جب تک جب تک بیٹ پینار لیٹ جائے تب تک ٹیم کی جان نہیں چھوڑتے ہیں تو بہت سی ٹائم پہ اس نے ریٹائرمنٹ لی ہے کیونکہ بھی ورڈ کپ بھی آ رہا ہے تو تب تک تیاری بھی کر لے گا اور اب بات کرتے ہیں پیسیل کی ٹروپی کے بارے میں یار پیسیل والو کیا مزاق لگا رکھ ہے ہر سال ٹروپی چینج کر رہے ہو مطلب ہی کیا آئی کوئی بچوں کی لیگ چل رہی ہے دوہزار سترہ والو ٹروپی آپ دیکھ لو وہ سب سے بیس کی میرا حال سے وہ کنٹینیو کرنی چاہیے تھی ان کو یار یہ بار بار ٹروپی چینج کرنے کا لوجک مجھے سمجھ نہیں آ رہا آئی پیل والو کو دیکھ لو دس ہزار سال سے ایسیل چل رہے ہو سیم ٹروپی کیری کر رہے ہیں تو یار ہر سال ٹروپی نہیں چینج کرنی چاہیے اور وہی سیم کنٹینیو کرتے تو بہت اچھا ہوتے ہیں لیکن اب بنائی دیئے تو چلو کوئی نہیں یار میں تو دس میں سے سات نمبر دوں گا اس کو اور آپ لوگ کو اپنا بتائیں آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس ٹروپی اور یار وہ لاور کلندرز والوں نے جو کٹ لانچ کی ہے یار بہت اعلیٰ لگ رہی ہے اور پتہ نہیں ان کے انتم کا مجھے سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں ہر سانگ میں کلندر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یار کچھ اور بھی بنا دو اگر نہیں بنا سکتے بس چھوڑ دو باقی کٹ تو بہت اعلیٰ لگ رہی ہے یار کٹس کی بات چلی رہی ہے نا تو پشاور ظلمی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کٹس میں جس طرح کے کٹس وہ بناتے ہیں جس کنسپٹ میں یار ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پورے پیسل میں اور میرے شعال میں آج پشاور ظلمی کا انتم بھی لانچ ہونے والا ہے تو دیکھنا ہوگا کیسا ہے اور انشاءاللہ اس پر کل ویڈیو بنائیں گے کوئٹا گنیڈیٹرز اور اسلامباد یونیٹڈ نے بھی اپنی کٹس لانچ کی ہے تو میرے شعال سے تو اسلامباد والوں کی وہی سیم ہی لگ رہی ہے توڑا سا چینج آیا ہے اس میں اور کوئٹا والوں کی کٹ بھی اعلیٰ لگ رہی ہے کوئٹا اور اسلامباد کی انتم ابھی تک نہیں آئی اور یار وہ جوکرز کینگز نے بھی کٹ لانچ کی ہے ہارپ ایک والی یار پتنا نہیں ہے پورے پاکستان والوں کی ان کی ٹیم انڈیا کی ٹیم لگ رہی ہے یار اتنا نپرت پلایا ہے ان لوگوں نے موسٹلی لوگ ان سے نپرت کرتے ہیں اور اس کے مین وجہ ہے جو یہ بابر کے پیچھے پڑے اس کا وہ کیپٹن وہ جوکر کیپٹن اور دوسرا وہ پیکسر تو یار یہ ٹیم والے کیٹ لانچ کرے یا نہ کرے مجھے تو پرک نہیں پڑتا باقی اور لوگوں کا نہیں پڑتا لیکن مجھے ان سے پرک نہیں پڑتا یہ پی اے سیل میں ہو یا نہ ہو اس طرح سے اس ٹیم کے لوگوں نے پورے پی اے سیل میں نپرت کا محول بنائے ہوئے نا مجھے تو لگتا ہے ان کو بین کرنا چاہئے پی اے سیل سے آج پشاور ظلمی کا انتم بھی لانچ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اے سیل کا انتم بھی آج لانچ ہونے والا ہے تو انشاءاللہ بہت اچھے بنائے ہوں گے کیونکہ پشاور والوں کی تو بات ہی الگ ہے ان کا لیول ہی الگ ہے الگ لیول پہ کام کرتے تو یار آج کے لیے بس اتنا ہی پر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ